کیوں پہلے تو یہ بتائی گا ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جمہوریت میں احتجاج سکاہ کے اور جب احتجاج اپوزیشن کرتی ہے تو پھر حکومت کی روئیے بڑے مختلف ہو جاتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ جب آپ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب آپ لوگ بھی کہتے ہیں جی ہمیں احتجاج کا حق دیا جائے احتجاج جس طرح ہو رہا ہے جس طرح کنٹینرز لگے ہوئے ہیں حکومت اگر کرنے دے احتجاج تو یہ ٹائم پر ختم بھی ہو جائے اور اتنا پرولانگ نہ ہو ایک بارہ بجے سے لے کے اب تک جو سیناریو بناوا ہے انپریڈکٹیبل ہے سو کیا خیال ہے اس بارے میں آپ کا کہ احتجاج کا موقع فرام کرتے ہیں اپوزیشن کو دیکھئے میں آپ کو ذرا مقصد سا بتاتا چلوں کہ اگر آپ ماضی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تحریک انصاف کی کیونکہ مجھے اتفاق تھا کہ جب سے تحریک انصاف نے دھرنوں کی سیاست کا آغاز کیا دوزار تیرہ کے بعد اور وہ 35 پنکچنوں والی ایک جھوٹی کہانی جو تھی اس کی بنیاد رکھی اس وقت سے لے کے ان کو جب بھی پرمیشن دی جاتی تھی کہ آپ احتجاج اس جگہ پہ کر لیں تو ان کو پوائنٹ اے بتایا جاتا تھا تو یہ پوائنٹ اے کو چھوڑ کے اور ریڈ لون کے قریب آنے کی کوشش کرتے تھے بلکہ ایک دفعہ تو یہاں تک ہوا کہ انہوں نے وائلیشن کی جو اگریمنٹ کیا تھا اور جس کے اوپر برباد میں بڑے شکوک و شبہات اٹھے محکمہ داخلہ کے اس وقت کے جو ذمہ داران تھے ان کے اوپر بھی کہ وہ کس طریقے سے ڈی چوک تک پہنچ گئے اس کے بعد آپ کو یہ پتہ ہے یہ تو ایک واقعہ ہے اس کے بعد پھر واقعہ ہوا پھر جس طرح بلو دیکھیں جی موب ان کے ساتھ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی سیاسی کارکون یا ورکر اس طرح کے تیزیب یافتہ لوگ نہیں آتے وہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں جو جلاو گھراؤ کرنا جو ہے ایک شوگل سے سمجھتے ہیں اور اس کو انجوئے کرتے ہیں اب آپ کے سامنے مثال مجود ہے کہ جب انہوں نے بلو ایریا کی جو روڈ تھی اس کے اوپر کس طریقے سے انہوں نے دارالحکومت کے بیچ میں آگیں لگائیں اور آگ لگا تاکہ پھر اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا حق کے آگ لگانا ابھی وہ آگ لگی اور وہ آگ بجی نہیں تھی اس کے سرات پورے ملکی سیاست پہ وہ ابھی بادل چھائے ہوئے تھے اس آگ کے تو پھر انہوں نے نو مئی کا واقعہ کر دیا نو مئی کے واقعہ کے بعد لا تعداد اس طرح کی ہوئے کہ جب جیڈیشل کامپلیکس کی اوپر حملہ آور ہوئے دیکھیں ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی منظم لوگ نہیں ہیں وہ کوئی سیاسی جماعت کے کارکون یا پارٹی کے ورکر نہیں ہوتے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انتہا پسندی میں جب جاتے ہیں پھر ان کو یہ ان کو لانے والے بھی ابھی دیکھ لیں جتنے بھی ان کے قائدین جیلوں میں پڑھیں اور نو مئی کے مقدمات کو بھگر رہے ہیں وہ اپنے کارکونان کی جو ایکٹس ہیں اس کو اون نہیں کر رہے ہیں وہ عدالتوں میں جائے ان کے مقدمات دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں ان کا کہا تھا کہ یہ کر لیں اگر یہ اپنے کارکونان کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے ان کو تیزیب نہیں دے سکتے اور سب سے بڑھ کے جب ہمارے پاس دارالحکومت میں ہمارے پاس ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں اس وقت ہمارے وہاں پر سرمایہ کاری سے حوالے سے ہمارے پاس کانفرنسز جو ہیں چل رہی ہیں مریشہ کے پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے شہنگائے کارپریشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے ان کے جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ آ رہے ہیں یہ تو خیر ابھی کی سیچویشن ہے نا اس سے پہلے جو اعتجاج ہوئے وہ بھی ہم نے دیکھیں کہ حکومت نے اسی طریقہ کا ایک محول بنایا گیا تھا لیکن آپ کے اس پوائنٹ کو لیکن میں شویف شاہن کی طرف جاتی ہوں ان سے پوچھتی ہوں کہ یہ بہت سارے آپ کے بزرع بھی سوال اٹھا رہے ہیں شویف شاہن صاحب جب مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں بیرون ملک سے تب بھی آپ لوگ یہ اعتجاج کرتے ہیں اس قسم کے اعتجاج کرتے ہیں کہ ایک عجیب سی صورتحال اس وقت اسلام آباد میں دیکھیں صدف پہلی بات یہ ہے کہ راجہ صاحب سے اعترام کے ساتھ میرے دوست ہیں یہ ہمارا اعترام کرشتہ وکیل ہیں اس حوالے سے وانا آدھر وائز تو یہ جس کٹکتلی جماعت سے ان کا تعلق ہے یہ کس نے یہ محول بنایا ہے مجھے بتائیں آج پورے پاکستان میں جو سیٹویشن کریئٹ کر دی ہے یا پورے پنڈی ڈیبین اٹ لیسٹ اور اسلام آباد میں یہ کس نے پیدا کیا ہے بھئی آئین ہمیں حق دیتا ہے نا کہ ہم پروٹیسٹ کریں ہم صبح نو بجے دس بجے نکلتے جا کے دو بجے تک تیر مجھے تک ہم اعتجاج کر کے بعد مطلب ہو جاتی ہمارا اعتجاج تھا ان سے پوچھیں مریم نواز آئی تھی کتنے پرچے کیے تھے ان کے خلاف جب مہنگائی مقاو مارچ سو کارٹ لے کر آئی تھی اس کے بعد یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے غریبوں کو ہی مقا دیا مجھے بتائیں بلاول گھٹو آیا تھا جس وقت ان کی کامپے ٹانگی تھی پورے ریڈ زون تک گئے تھے کتنے پرچے ہم نے کیے تھے مولانا فضل الرمان دو دفعہ دھرنے لے کر آئے ہمارے اعتجاجر کے زمانے میں کتنی افعی آرے کی اور دھرنے میں بیٹے رہے لیکن شیف شاہد صاحب وہ ایسے بیان دے کر آتے تھے جو سی ایم کی پی نے بیان دیا ہے اس کے بعد ہی سب اس قسم میں خفزت ہو گئے کہ یہ کیا ہونے جا رہے مجھے بتائیں آٹھ سپٹیمبر کو ہم نے جلسہ کیا سنگ جانی میں پہلے ترنول میں دیا چھے ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں ریٹ پرٹیشن میں اور تین کنٹیمٹ کے آرڈرز ہیں اور کنٹیمٹ پرٹیشن ابھی تک پینڈنگ ہے ہم نے بہترین پیس فل طریقے سے اس کے باوجود پورا پنڈے صحابات بند تھا آپ کو پتا ہے سب کو پتا ہے سب کچھ کے باوجود ہم نے موسٹ پیس فل ہم نے اپنا احتجاج ریکارٹ کرایا ہم نے جلسہ کیا اور ختم کر دیا اور میرے سمیت سارے ہمارے لیڈروں کے خلاف میں تو جیل بھی رہا ہوں ساتھ دن ایف ای آریں دشت کر دی اور پتہ نہیں ڈکے تھی اور کتن کیا کیا کر کے ایف ای آریں نچ کر دی ہیں ہمارے خلاف اچھا چھوڑے اس دن کون سا ڈیلیگیٹ آ رہا تھا اس کے بعد جائیں آپ لاہور میں بھی پرمیشن ہم نے کیا وہاں کانا میں جگہ دی جہاں دس گھنٹے لگا کے پیدل چل کے ہم وہاں پہنچے اور سارا راستے بنتے انکلوڈنگ آپ کا موٹر وی تیسریز بات مجھے بتائیں رحمل پنڈی کا جب ہم نے جلسے کی جاز مانگیوں نے نہیں دی ہم نے پروٹیسٹ رکھا پیس فل پروٹیسٹ ہمارے لوگ کو گولیاں ماری گئیں ایکسپائٹ شیلنگ کی گئی اور آپ نے دیکھا کس انداز سے سارے کا سارا پورا پنڈی ڈیوین بات تھا اور آج بھی مجھے یہ بتا دیں کہ ان کی یہ تو کٹ پتلی ہیں ہارے ہوئے لوگ ہیں سترہ سیٹو کے ساتھ بسرے ایک پزار بیٹھے ہوئے یہ تو ایک بدماشوں میں پچے کا ڈاکوں میں فرق ہی کوئی نہیں کہ کوئی حکمران کہا جائے کیونکہ ڈاکہ زنی کے ذریعے اگر کسی بیلڈنگ پر قبضہ کر لیں گے جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں حکومت سے کہ آئینی ترمین فی الحال نہ لائے مولانا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے حکومت آپ سے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ فی الحال احتجاج موقع کر دیں تو یہ مقاصد کیا ہے وہ بھی ان پر اجلت کا الزام لگا رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو بھی یہی اسی طرح کی بات کہہ رہے ہیں کہ فی الحال آپ نہ کریں بعد میں کر لیے گا دیکھیں سب سے پہلی بات ہے ہم ایک پروٹیسٹ کی ایک سیریز کر رہے ہیں ان کے وزراء کی بدماشی کا اور انداز گفتگو آپ تخاطب دیکھیں اٹک پل کراس کر کے دیکھیں آج کے ڈی چوک میں پورا پر کوئی نہیں مار سکتا پنڈے سامبات کے کسی علاقے میں پورا آپ کے سامنے ڈی چوک میں تین وجہ سے ان کی شیلنگ ایکسپائرڈ شیلنگ ہو رہی ہے گولیاں ماری جاری ہیں حسن عبدال کے ایک لڑکے کو گولیاں ماری سیدھی اس میں سر میں گولی لگی ہے اللہ اس کو زندگی رکھے کچھ بھی ہوا بارال ان کے خلاف پرچے کرائیں گے مجھے یہ بتائیں ان کو جلدی ہے وہ اصلاحات جس کو اصلاحات کے نام پہ فساد برپا کر رہے ہیں یعنی آرٹیکل ایٹ آج ہمیں اجازت دیتا ہے ہمارے بنیادی انسانی حقوق دیتا ہے وہ بنیادی انسانی حقوق موتل کرنے جا رہے ہیں آرٹیکل ایٹ کو تبدیل کر کے اس کے انداز سے بھی ایک چیز ہوگی کوئی بھی شخص یہ کہہ دے کہ نیشنل سیکیورٹی کا یہ معاملہ ہے کسی کو چاہیں اٹھا کر لے جائیں آپ کے بنیادی انسانی حقوق موتل ہو جائیں گے آرٹیکل ایٹی نائن میں تبدیلی کرنے جا رہے ہیں جس میں ہوگا کہ کوئی ریٹ بھی نہیں کر سکتے کسی کو ماریں کسی کو اٹھائیں جو کچھ چاہیں کرنے اور وہ سو کارڈ آئیمی عدالت بنے گی جس کا سربراک کرے گا اندر جس کو یہ نہیں ہے شریف شاید صاحب نے کہا اور آسر بلی زرداری دو کرمینلز بلکے کنگرو کوٹس بنائیں گے تو وہ کیا لوگوں کو انساف دیں گے اور ان کو بدماشتی کرنے کی اجازت دیں لوٹا کریسی کے ذریعے یہ سو کارڈ غیر آئینی ترامیم کر لیں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کتنی ہے آئینی ترمیم آئینی اس پر بات کر دیتا ہے جی جی کمپلیٹ کر دیتا ہے وہ یہ کہ مجھے بتائیں امریکہ اور یوکے سے زیادہ بڑی ان کی ڈیمکریسی ہے مجھے بتائیں وہاں تمام دنیا کے ڈیلیگیٹس آتے ہیں وہاں احتجاج ہوتے ہیں ہر کسی کا بنیادی حق ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا پورے پاکستان کو ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ ملک سے آ رہے ہیں وہاں پر ایک جگہ پر احتجاج بھی ہوتا ہے اور پھر قانون جس طرح آپریٹ کرتا ہے اس کی پاسداری بھی کی جاتی ہے اور پھر قانون جس طرح